لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیس اجری میں ایک اور واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کی معذولی کچھ لوگ حضرت سعاد رضی اللہ عنہ سے شدید بغض رکھنے لگے تھے اور اس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ شکایتیں پہنچانے شروع کرتی تھی جب کچھ نہیں بنتا تھا تو ایسی شکایتیں پہنچانے شروع کرتی تھی کہ آپ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے بہرحال اس کی بڑی طویل انویسٹیگیشن ہوئی وہ آج کے درس میں ہم کور کریں گے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کو اہلِ کفا کی شکایت پر معذول کیا جانے لگا اس کی تفصیلات آج ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں اور بیس ہجری میں میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا آپ سے کیونکہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے جنگ نہاوند جنگ نہاوند کے جو ازباب ہیں وہ حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہو گئے تھے اور چونکہ بارڈرنگ ٹاؤن تھا کوفے سے قریب ہی ہے نہاوند تو بہت سارے اناثر حضرت سعاد ہی کے زمانے میں شروع ہو گئے تھے لیکن جن لوگوں کو حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض تھا انہوں بھی اس بات کی خبر تھی کہ اس وقت دشمن جو ہے وہ نہاوند پر جمع ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو باتیں پہنچانی شروع گئے تو ایک جماعت حضرت سعاد کے خلاف ہو گئی اور ان کے برخلاف سادشیں کرنے لگی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی تھا کہ حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہے لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اصول تھا کہ آپ تحقیقات کراتے تھے انویسٹیگیشن کراتے تھے اور انویسٹیگیشن کے جو ہیٹ تھے وہ محمد بن مسلمہ تھے جب بھی کسی بھی حاکم کے خلاف کوئی بھی آپ کو اطلاعات ملتی ہیں تو آپ انویسٹیگیشن کے لئے محمد بن مسلمہ کو بھیجتے ہیں اور اس زمانے میں یہ سیکریٹیو انویسٹیگیشن نہیں ہوا کرتی تھی جیسا کہ آج کل ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ سیکریٹیو انویسٹیگیشن نہیں بلکہ کھلی انویسٹیگیشن ہوتی تھی تو حضرت محمد بن مسلمہ جو ہے وہ جس حاکم کی ریاست ہوتی وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں پر اوپن انویسٹیگیشن کرتے اور کوئی ان کی انویسٹیگیشن میں ہرڈل کاؤز نہیں کرتا تھا کہ ہر چیز بہت ٹرانسپیرنٹ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ سازشی مسلمان جو آ رہے ہیں ان کے دنوں میں کوئی نہ کوئی بغض ہے لیکن کیونکہ انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کی جائے اسی لئے آپ نے اس کی انویسٹیگیشن کرائے اچھا ان مخالفانہ سرگرمیوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جرح من سنان یہ بہت پیش پیش تھا اور اس کے ساتھی بھی اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لے کے گئے حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہاری شرارت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ دشمن تمہارے سر پر کھڑا ہے اور تم اپنے حاکم کی ان چیزوں میں لگے ہوئے ہو کہ کسی طرح اس کو معذول کرائے جائے بارہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے تو محمد بن مسلمہ کو اس وقت آپ نے بھیجا جبکہ مسلمان اہلِ عجم سے جنگ کی تیانیاں کر رہے تھے اور اہلِ عجم جنگ کے لیے جمع ہو رہے تھے محمد بن مسلمہ جو ہے وہ مختلف مساجد میں جاتے اور لوگوں سے پوچھتے ہر جگہ گشت کرتے کیونکہ بات تھی کہ آپ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے اس پہ بہت بزرگ دیتے تھے وہ تو بہرحال انہوں نے ہر جگہ دیکھا تو سب جگہ لوگ حضرت سعاد سے خوش تھے اور کسی نے کوئی شکایت نہیں کی تو کرتے 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 حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہاں تک کہ جرح بن سنان اور اس کے ساتھی وہ وہاں بیٹھے رہے اور خاموش رہے انہوں نے نہ برائی کی نہ تاریخ اس کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ قبیلہ عبس کے محلے پہنچے تو حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کوئی حق بات ہو تو بیان کرو تو اسامہ بن قطادہ نے کہا کہ چونکہ تم نے خدا کا واسطہ دیا اس لئے میں کہتا ہوں کہ حضرت سعاد جو ہے وہ انصاف نہیں کرتے ہیں انصاف سے تقسیم نہیں کرتے رعایہ کے دنمیان عدل و انصاف قائم نہیں کرتے اور نہ کسی سے خود جنگ لڑتے حالانکہ حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کا کردار اور آپ کا جو ہے جنگی کارنامے تو ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں پڑھ چکے ہیں کہ کس دلیری سے آپ نے اہل عجم کا مقابلہ کیا تھا بہرحال حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی تو آپ کو شدید دکھ ہوا کہ آپ کی کردار پر بھی بات آ رہی ہے کہ آپ منصف مزاج نہیں ہیں اور آپ کی شجعات پر بھی بات آ رہی ہے کہ آپ مزدل ہیں تو آپ جوش میں آئے اللہ تعالی نے آپ کو وہ خوبصورت زبان عطا کی تھی کہ جس سے جو دعا نکلتی تھی وہ قبول ہوتی تھی اللہ و قبر بڑے پیارے لوگ ہیں بہت پیارے لوگ ہیں حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس زمن میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ بھئی دیکھو میں اب اس بات کا بہت خیال رکھتا ہوں کہ میرے پیٹ میں کیا جاتا ہے حلال حلال کا بہت سخت خیال رکھتا ہوں دوسرا یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوں صدق مقال کرتا ہوں سچ بولتا ہوں اور عقل حلال کرتا ہوں بہرحال حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بدعا دی اور کہا کہ اے اللہ اگر اس نے یہ بات جھوٹ کہی اور ریاکاری اور بدنام کرنا اس کا مقصد ہے تو اسے اندھا کر دے اس کی عیالداری میں اضافہ کر دے اور اسے اتنے فتنہ اور فساد کی تباہکاریوں میں مقتلا کر دے بس تو چنانچہ اس بدعا کا اثر یہ ہوا کہ یہ شخص اندھا ہو گیا اس کی دس بیٹیاں ہوں وہ کہا کرتا تھا اور بیٹے نہیں ہوئے کہ اس کے ٹیک کیر کرنے کے لئے کوئی ہو وہ کہا کرتا تھا کہ اسے حضرت سعاد جیسے مبارک شخص کی بدعا لگی ہے حضرت سعاد نے دوسرے لوگوں کے لئے بھی بدعا کی جو آپ کے خلاف سازشن کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ اللہ اگر وہ غرور تکبر جھوٹ اور بدنامی کرانے کے لئے نکلے ہو تو انہیں مصیبت میں مبتلا کر چنانچہ وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوئے جرح بن سنان تلواروں کے حملوں سے مر گیا جبکہ اس نے سباد کی مقام پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا تاکہ وہ انہیں اچانک قتل کر دے یعنی کہ اتنا بدبخت آدمی تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے حملہ کیا تھا لیکن اللہ تعالی نے اسے قتل کرا دیا قبیصہ یہ بھی سنگسار ہوا اور عربت یہ بھی تلواروں کے بار سے مارا گیا تو حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے مشرکوں کا خون بہایا تھا اس کو ہم سیرت النبی میں پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ پڑھ بھی چکے ہیں کہ جب مکہ میں کفار و مشرکین جو ہے وہ بہت سخت ہو گئے تھے مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے بھی روکتے تھے تو سب سے پہلے جس شخص نے مشرکین پر ہاتھ اٹھا کے انہیں زخمی کیا تھا وہ حضرت سعاد بن ابی وقاستے تو ایسے شخص کی دلیری پر کوئی کلام کرے تو اس کو تو جوش آئے گا تو بہاراں وہ کہتے تھے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے مشرکوں کا خون بہایا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لئے اپنے والدین کو جمع کیا تھا یعنی کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوے میں فرمایا تھا کہ سعاد تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں تم تیر چلاو آپ بہت اچھے تیر انداز تھے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کسی دوسرے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی جو مجھے حاصل ہوئی کہ حضور نے اپنے والدین کو میرے لئے جمع کیا بہت بڑی بات ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اب ننیالی رشتدار میں ہیں پھر کہتے ہیں کہ اسلام لانے میں پانچویں درجے پر ہوں مگر بنو اسعاد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اچھی نماز نہیں پڑھاتا ہوں اور سیر کرتا رہتا ہوں شکار کرتا رہتا ہوں بہرحال محمد بن مسلمہ حضرت سعاد اور ان کی مخالفوں کو لے کر حضرت عمر کے پاس آئے کیونکہ وہ حضرت عمر فیصلہ کرنا چاہتے تھے مخالفوں اور حضرت سعاد دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر تو اور جب بھی کوئی حاکم اس طرح مدینہ آتا تھا کیونکہ جب بھی انویسٹیگیشن پوری ہوتی تھی حاکم کو مدینہ بلایا جاتا تھا کہ فائنل فیصلہ کیا جائے اور جب وہ وہاں سے نکلتا تھا اپنی عملداری سے تو اپنی جگہ کسی اور کو حاکم بنا کے وہاں سے نکلتا تھا تو بہرحال حضرت سعاد اور ان کی مخالفوں کو لے کر حضرت محمد بن مسلمہ حضرت عمر کے پاس ہے اور وہاں آ کر انہوں نے حضرت عمر کو ساری صورتحال سے مطلع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے دریافت کیا کہ اے سعاد تم کیسے نماز پڑھتے ہو وہ بولے کہ میں پہلی دو رکھتوں کو طویل پڑھتا ہوں اور آخری دو رکھتوں کو مختصر کرتا ہوں آپ نے فرمایا تمہارے بارے میں میرا یہی خیال تھا کہ تم ایسا ہی کرتے ہوئے لیکن ان مخالفین نے کوئی حد نہیں اٹھا رکھی بہرحال پھر آپ نے فرمایا اگر احتیاط نہ ہوتی تو ان کا راستہ واضح تھا یعنی کیونکہ بارڈرنگ ٹاؤن ہے یہ کسی بھی وقت جو ہے اس طرح کے حالات پیدا کر دیں کہ پھر لوگ ہمارے ملکوں میں گھوسائیں اور تباہ کاریاں بچ جائیں تو بہتر ہے کہ میں تمہیں روک رکھوں اور انہیں جانے دوں اور کیا تمہیں کوئی نقصان پہنچائے بہرحال آپ نے فرمایا کہ تم نے کوفے میں کس کو اپنا جانشین بنایا ہے تو حضرت سعید نے کہا عبداللہ بن عبداللہ بن عطبان کو تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں برقرار رکھا بلکہ حاکم مقرر کیا اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح اپنی عملداری سے معذول ہو گئے تو بہرحال حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے معذول ہونے کے بعد جنگ نہاوند ہوئی اور جب جنگ نہاوند ہوئی تو اس وقت حضرت عبداللہ جو ہے وہی کوفے کے گورنر تھے تو جنگ نہاوند کے اسباب تو حضرت سعید کے اہد میں پیدا ہو گئے تھے اور اس کے بارے میں مشوریں اور فوجوں کی روانگی یہ سب حضرت سعید کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی مگر جنگ کا اصل واقعہ وہ حضرت عبداللہ کے زمانے میں ہوا پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اس جنگ کے اصل اسباب کو اور اس جنگ کو ہم پڑھیں گے وما علینا اللہ البلاب موسیقی